دوستو آپ لوگوں نے سنیکس تو بہت سارے دیکھے ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی نیو بون بیبی سنیک کو دیکھا ہے جو سنیک انڈے سے باہر نکر رہا ہوتا ہے تو دوستو ہم سبھی کو پتہ ہی ہے کہ ایک پانڈے اور اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے اور یہ دیکھنے میں بہت زیادہ کیوٹ ہوتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی پانڈے کے بچے کو دیکھا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ کو پانڈے کے بچے دیکھنے کے بعد آپ ضرور چونک جائیں گے اور دوستو کہ آپ نے کبھی نیو بون بیبی ایلیفنٹ کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو چلیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کے ہیں دنیا کے ٹین موسٹ نیو بون بیبی اینیملز جن کو آج سے پہلے آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے بہلے دیریچ ویٹ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں بیبی پانڈا دوستو پانڈا کے بارے میں ہم سبھی لوگ جانتے ہی ہیں کہ پانڈا دنیا کے سب سے کیوٹیس اینیمل میں سے ایک ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بیبی اور بھی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی پانڈا کے نیو بون بیبی کو دیکھا ہے اگر نہیں دیکھا تو چلیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ پانڈا کے نیو بون بیبی کا سائز اتنا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے ہاتھوں میں بھی آسانی سے آ سکتا ہے اگر ہم پانڈا کے نیو بون بیبی کو کمپیر کریں ایک جوان پانڈا کے ساتھ تو ان دونوں کا سائز دیکھنے میں آپ ضرور چونک جائیں گے کیونکہ ایک جوان پانڈا بہت ہی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور ایک بیبی پانڈا کا وزن صرف ایک سو پچاس گرام ہی ہوتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے ویسے ویسے پانڈا بیبی کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر بلیک سپورٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانڈا اور بھی زیادہ کیون لگتا ہے ایلیفینڈ دوستو ایلیفینڈ ہماری دنیا میں پایا جانے والا سب سے بڑا اور طاقتور جانور ہے اور ایک بیبی ایلیفینڈ کو پورا جوان ہونے کے لیے گیارہ سے پندرہ سال لگتے ہیں بیبی ایلیفینڈ اتنا زیادہ کیوٹ اور مصوم ہوتے ہیں کہ ان کا ہر کسی کے ساتھ کھیلنے کا من کرتا ہے ایک بار بیبی ایلیفینڈ کسی کے ساتھ گل مل جائے تو وہ پھر اسے جلدی نہیں چھوڑتا ایک بیبی ایلیفینڈ اپنی ماں کے پیٹ میں لک بک بائیس مہینوں تک رہتا ہے جو کہ آل موس دو سالوں کے برابر ہے یہ بائیس مہینوں میں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اتنا زیادہ سٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے آدھا گھنٹے بعد ہی کھڑا ہونے لگتا ہے اور بیس سے پچیس منٹ کے بعد وہ چلنے لگتا ہے بیبی ایلیفینڈ بہت ہی زیادہ مصوم ہوتے ہیں اور وہ کسی کے بھی ساتھ بہت جلدی گل مل جاتے ہیں انہیں انسانوں اور دوسری ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنا بہت ہی پسند ہوتا ہے سنیک تو دوستو آپ لوگوں نے سنیک تو بہت زیادہ دیکھے ہوگے لیکن کیا آپ نے کبھی نیو بون بیبی سنیک کو دیکھا ہے آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے نیو بون بیبی سنیک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو چلیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں نیو بون بیبی سنیک کو دکھاتا ہوں جو آپ اپنی سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ کوبرا سنیک ہے جو کہ انڈے سے باہر نکر رہا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سنیک بھی اتنا زیادہ زہریلہ ہوتا ہے جتنا کہ ایک جوان سنیک ہوتا ہے آپ چھوٹا سنیک دیکھ کر یہ مت سمجھ لینا کہ یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا یہ سنیک بھی آپ کو کچھ ہی لمحوں میں موت کے گاٹ اتار سکتا ہے بیبی ڈوگ دوستو آپ لوگ تو ڈوگس کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے کیونکہ ہم سبھی لوگوں کے آس پاس ڈوگس تو ہوتے ہی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے تو اپنے گھروں میں ڈوگس رکھے ہوئے ہیں ہم سبھی لوگوں نے بیبی ڈوگس تو دیکھے ہی ہوں گے کہ یہ بیبی ڈوگس اتنے زیادہ کیوٹ اور مصوم ہوتے ہیں آپ جتنے بھی سٹریس میں ہو انہیں دیکھنے کے بعد آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں بیبی ڈیئر دوستو ہیروں کو دیکھنے کے بعد ہر کسی کا دل پگل ہی جاتا ہے تو جب نیو بون بیبی ڈیئر کو دیکھیں گے تو آپ کا دل اسے پکڑنے کو کرے گا کیونکہ ان کی کیونیس مسومیت دیکھنے کے بعد ہر کوئی ان سے کھیلنا چاہتا ہے بیبی ڈیئر کو پکڑنے سے پہلے آپ کو ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی ماں انہیں کہیں سے بھی دیکھ نہ رہی ہو کیونکہ ہیرن بھی اپنے سیلف ڈیفنس کے لیے کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتی ہے اس کلیب میں آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ ایک ہیرن نے کیسے ایک شیر کو نانی یاد دلا دی فنگر مونکی دوستو آپ میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس نے آج سے پہلے کبھی فنگر مونکی کے بارے میں سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا یہ فنگر مونکی دنیا کے سب سے چھوٹے مونکی ہوتے ہیں جن کا سائز آپ کی ایک فنگر کے برابر ہوتا ہے اس لیے ان کا نام فنگر مونکی رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اسے مار مونکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب دوستو آپ ایک بات کا اندازہ لگاؤ کہ ایک جوان فنگر مونکی کا سائز ایک انگلی کے برابر ہوتا ہے اور اس فنگر مونکی کے نیو بون بیبی کا سائز کتنا چھوٹا ہوتا ہوگا تو دوستو ایک نیو بون فنگر مونکی کا سائز آپ کی انگلی سے بہت چھوٹا ہوتا ہے اور یہ دکھنے میں بھی بہت زیادہ کیوں لگتے ہیں بیبی ہپو ویسے تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہپو سائز میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی اگریسیب بھی ہوتی ہیں اگر یہ کسی پر ایک بار اٹیک کر دیں تو سیدھا اسے مار کر ہی دم لیتے ہیں لیکن جب آپ ایک بیبی ہپو کو دیکھیں گے تو آپ کا دل ضرور پگل جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ مسوم ہوتے ہیں اور ان میں گصہ بھی نہیں ہوتا ایک فیمل ہپو اپنے بچوں کو پانی میں جنم دیتی ہے اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو خودی پانی کے اوپر والی سطح میں آنا ہوتا ہے ان کی سکن بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے اس لیے یہ اپنا زیادہ تر وقت پانی میں ہی گزارتے ہیں ایک فیمل ہپو ایک وقت میں ایک ہی بچے کو جنم دیتی ہے اور اپنا پورا وقت اسی کی دیکھ بال میں لگاتی ہے ایک سال کے بعد یہ بچے خودی کھانا شروع کر دیتے ہیں ایک پانچ سال کا ہپو پورا جوان ہو جاتا ہے وائٹ بیٹ چمکادر کے بارے میں سننے کے بعد ہمارے سبی کے مائن میں ایک ہی خیال آتا ہے کہ چمکادر بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتی ہے اگر ہم بات کریں ان کے بچوں کو یہ اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے بیبی بیٹ کو پالنا آسان بھی ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے یہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے اندر کا گصہ اور بھی بڑھتا چلا جاتا ہے آپ سبی لوگوں نے بلیک بیٹ تو دیکھے ہی ہوں گے لیکن کیا آپ نے کبھی وائٹ بیٹ کو دیکھا ہے یہ چمکادر بھی سیم بلیک بیٹ کی طرح ہی ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تر گوروں کی بجائے جنگلوں میں پائے جاتے ہیں اور انہیں زیادہ تر کلے کے پتوں کے نیچے دیکھا جاتا ہے فیمل چمکادر ایک وقت میں ایک ہی بچے کو پیدا کرتی ہے ایسے اس لیے ہوتا ہے کہ ایک بیبی بیٹ کا وزن فیمل بیٹ کا 40% ہوتا ہے اس لیے ایک وقت میں فیمل بیٹ کے لیے ایک سے زیادہ بچے دینا ممکن ہی نہیں ہوتا اکٹوپس دوستو ابھی آپ جو سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیبی اکٹوپس کی ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا سائز نارمل اکٹوپس سے بہت ہی چھوٹا ہے اس کا چھوٹا سائز ہونے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہوتی ہے کیونکہ ایک مادہ اکٹوپس ایک بار میں دس ہزار انڈے دیتی ہے اور اتنے سارے انڈوں کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے فیمل اکٹوپس ان انڈوں کو اپنے اندر تین سے چار مہینے رکھتی ہے اور پھر سردیوں کے محصے میں جب اس کا انڈے دینے کا وقت تو آتا ہے تو یہ فیمل اکٹوپس کسی چٹان یا کسی سیف جگہ پر اپنے انڈوں کے ساتھ سیف بیٹھی رہتی ہے ایک فیمل اکٹوپس اپنے انڈوں کے پاس اس وقت تک بیٹھی رہتی ہے جب تک ان انڈوں سے بچے باہر نہیں آ جاتے جب تک فیمل اکٹوپس نہ تو کسی کا شکار کرتی ہے اور نہ ہی کچھ کھاتی ہے ایک مہینے کے بعد جب ان انڈوں سے بچے باہر آنے لگتے ہیں تو اس وقت تک فیمل اکٹوپس اتنی زیادہ کمزور ہو جاتی ہے کہ یہ وہی اپنا دم توڑ دیتی ہے اور اس کے انڈوں سے بچے ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگتے ہیں اور اکٹوپس کے بچوں کو کسی بھی طرح کی پروٹیکشن کی ضرور نہیں ہوتی یہ بچپن سے ہی اکیلے سروائیو کرنا سیکھ لیتے ہیں بیبی جراف جراف دنیا میں پایا جانے والا سب سے لمبا جانور ہے اس کے لمبے ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنا لمبا جانور سوتا کیسے ہوگا تو جراف اپنے پیروں پر کچھ ایسے بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی جراف کھڑے کھڑے بھی سو سکتے ہیں اور جب ایک فیمیل جراف ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کی ہائٹ تقریباً دو میٹر کے برابر ہوتی ہے ایک بیبی جراف بہت ہی زیادہ کیوٹ ہوتا ہے دوستو ان سبھی انیمل میں سے آپ کو سب سے زیادہ کیوٹ اور اچھا بیبی کس انیمل کا لگا اگر کبھی آپ کو موقع ملے تو آپ کس انیمل کے بیبی کو اپنا پیٹ بنانا چاہیں گے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تو چلیے بلتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیو ٹاپک کے ساتھ